ٹھیک ہے سر سر میں بجٹ بھی بات کروں گی اور سر خیبر پختن خواہ حکومت کے مطابق نکران حکومت غیر قانونی تھی اور دو بار بجٹ بھی پاس کیا تھا اگر وہ غیر قانونی تھی جنابی سپیکر تو آج کیوں اسی ایوان میں یہ بجٹ پیش کر کے منظور کرا رہے ہیں جنابی سپیکر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں جنابی سپیکر صاحب آپ بلکل نگران حکومت کے بجٹ آپ پاس نہیں کریں گے جنابی سپیکر صاحب اس کو آپ بلکل احتساب بھی بجوائیں گے اور اپوزیشن آپ کے ساتھ کڑی ہے اور جنابی سپیکر اس کو آپ بلکل پی اے سی کمیٹی بھی بجوائیں اس کا سپیشل کمیٹی بجوائیں اور ہم اس کے ممبر ہوں گے اور ایک ایک بندے کا حساب کریں گے اس نو مہینے میں کیا ہوا جنابی سپیکر صاحب پھر یہ دو مہینوں کا جو بجٹ ہے جناب سپیکر صاحب یہ جو بجٹ آپ لوگوں نے یہ پری فیس جو بنایا ہوا ہے کیا آپ لوگوں کے ایک سو پندر ایک سو بیس ممبران میں ایک بھی ممبر نہیں تھا جو ادھر سے اس کا سائن ہوتا جو آپ نے امیر سلطان سرین کا سیکرٹری کا سائن ہے سر اگر یہ حکومت نو سال دس سال بعد بھی یہ نہیں سیکھتی کہ بجٹ دس یہ دس سوائے کے گیاروہ بجٹ ہے آپ لوگوں کا پھر بھی آپ لوگ کو یہ طریقہ نہیں آرہا کہ ادھر الیکٹڈ ممبر کا سائن ہے تو آپ نے اس سو بے کو کیوں پیش کر رہے ہو یہ بجٹ پہلے تو یہ ٹھیک کرے پھر ہم بجٹ کو دیکھیں گے نا ہم تو سرکاری لوگوں کے بجٹ کو کیوں پڑے اس پہ ہم ذکر کیوں کرے اس پہ ہم بات کیوں کرے کیونکہ وہ تو ہمارا آپ لوگوں کا ہمارا الیکٹڈ ممبر کا بجٹ ہے ہی نہیں اور سر یہ آپ کا وائٹ پیپر ہے سر یہ وائٹ پیپر بھی ادھر بھی سائن الیکٹڈ ممبر کا ہونا چاہیے یہ بھی آپ کی بیروکریسی کا ہے تو اتنی بڑی تعداد سب کو میں دیکھ رہی ہوں میرے خیال سے سارے بہت ایجوکیٹڈ کابلترین ہیں آپ میں کوئی بھی اس اہل بندہ نہیں تھا کہ وائٹ پیپر پہ ادھر سائن کرتا ہکومت کا یہ افسوس کا مقام ہے سر میں بجٹ سے ادھر ادھر نہیں جا رہی ہوں لیکن بجٹ وائٹ پیپر وہ تو میں تھب اس پہ ڈسکیشن کروں گی کہ جب آپ کا فارورڈ پہ سائن ہو آپ کا پرہیپس پہ سائن ہو الیکٹڈ ممبر کا تو تب میں ڈسکیشن کروں میں بری فریسی کے اس بجٹ پہ کیا بحث کروں اس کو تو ہم نے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا یہ دو مہینے کا بجٹ ہے اس کو میں پاڑ دیتی ہوں یہ ہے ہی نہیں ہمارا ہماری اس الیکٹڈ ممبر کا ہے ہی نہیں اس کا جو ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ہم یہ کریں کیوں کریں کیوں اس پہ بحث کریں جنابی سپیکر کل ہماری ممبران بول رہے تھے بی آر ٹی کے جو بہت زیادہ بی آر ٹی پہ ان لوگوں نے کہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تین لاگ لوگ جا رہے ہیں سر آپ لوگوں کی گورنمنٹ میں اس ہاؤس کی ایک کمیٹی بھی نہیں رہی تھی میرے خیال سے ہماری یہ ممبران ہمارے ساتھ تھے سر بنی تھی کہ نہیں بنی تھی آپ لوگ بتائیں سر آپ بھی اس ہاؤس میں تھے ایک سپیشل کمیٹی بنی تھی جس میں میں بھی ممبر تھی سر ایک دفعہ بھی اس ہاؤس نے اس کمیٹی کو نہیں بلایا مجھے اس کا ریپورٹ دے دیں وہ ریپورٹ پیش کرے نا نو سال میں نہیں پیش کیا دوزار تیرہ میں آپ لوگوں کی وزیراعالہ نے نووے دن میں چینج لانے کے لیے ایک سپیش کی تھی تعلیمی امرجنسی ای 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 آئی آر ایک تب میں لٹا سسٹم کو ختم کرنا کمپیوٹرائزیشن ہیلپ کے بارے میں بات ہی کی تھی وہ بھی آپ لوگوں کا ہی وزیراعالہ تھا سر وہ کونسا نو سال میں وہ کونسا کارنامہ ہوا ہے کونسا آپ لوگوں کا وہ آپ لوگوں نے پورا کر دیا ہے جنابی سپیکر صاحب بلین ٹری میں بلین ٹری کا مسئلہ تھا اور آپ لوگوں نے پہلے ٹوزن ترٹین میں کہا کہ ہم نے ایک عرب درخت لگائیں سر میں رہا سے دس سال میں تو کم سے کم بھی اتنی تو اگنے چاہیے نا ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے اس کی بھی ایک سپیشل کمیٹی بنی پھر دوسرے ٹین ایور میں آپ لوگوں نے بتایا کہ ابھی ایک کرب درخت ہم نے لگائیں آکے ایک منیسٹر صاحب سے ہم نے پوچھا اشتیاکر مرد صاحب نے اس نے کہا میں نے میں نے جو ہمارا جو تخم ہے جو سیڈز ہے وہ ہمیں لیکاپٹر میں اوپر لے کے گئے تھے اور زمین پہ پہنکے ہیں وہ خود بخود اگئے گئے اس کا حساب تو دے نا آپ لوگ ایک کمیٹی بنی جس کے ابھی چھ سات سال ہوئے اس کمیٹی کا ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں ہے اس اسمبلی کے اس ایوان میں ایک دفعہ اس کمیٹی میں بھی ممبر دی ایک دفعہ بھی ہمیں نہیں بلایا گیا سر اس دفعہ آپ سے ہماری امید ہے کہ آپ وہ جو پچھلی کمیٹی آپ لوگ نے بنائی ہے اس کا جو ہے تو کر لینا جنابی سپیکر صاحب کل ہمارے ممبران نے ذکر کیا سوات ایکسپریس ویکا سر آپ لوگ نے جائن ونچر کیے اے ڈی بی کے ساتھ جوائن ونچر کی ہے اور ساٹ پرسند اس صوبے کے پیسے ہیں اور چالیس پرسند اس کے لیکن سر جو ہزارہ کی ہماری سیپیک موٹر وے ہیں اس کے پیسے اس کا ٹیکس لوگوں کا وہ سیدھا جاتا ہے حکومت کے خاتے میں لیکن جنابی سپیکر ہمارے سوات ملکن میں ملکن سے تعلق رکھتی ہوں ملکن کا جتنے بھی ہم ٹول پے کرتے ہیں وہ سارا جو ہے جوائن ونچر میں ان لوگوں کے لئے پچاس سال کیلئے جا رہا ہے سر تو اس صوبے کا گناہ یہ ہے کہ بار بار پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کو یا عمران خان کو یا جس اس کو ووٹ دیا ہے یہ آپ لوگ کون سے سزاز دے رہے ہیں جنابی سپیکر میں اس پہ آ جاتی ہوں کہ آپ کا اینویل بجٹ آ رہا ہے سام آپ کریں محترمہ سوویہ شاید صاحب جی جنابی سپیکر تو جنابی سپیکر صاحب جو بجٹ جو بجٹ پہ آپ لوگ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں لیکن بجٹ تو ہم تب اس کا جو ہے کلکولیشن کریں گے جب آپ ہمیں نو سال کا تو پچھلے نو سال کی کار کردے کی تو بتائیں نہ جو نو سال میں آپ لوگ نے بجٹ ضائع کیے ہیں اس کی تو بتائیں نہ کہ اس کا ریزلٹ دس سال میں تو بچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کار کردے کی تو بتائیں نہ کہ اس کا کیا ہوگا اور جنابی سپیکر صاحب ایک سپیشل ریکویسٹ ہے کہ خیبر میڈیکل کالج کی ایم یو جو ہے اس کو بنایا گیا ہے دوہزار سات میں یونیورسٹی لیکن ابھی تک اس کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا تو پلیز کمین جو اینویل بجٹ ہے اس میں اس کا سٹیٹس چینج کریں اور اس کو خیبر کی ایم یو یونیورسٹی بنا دے تو یہ اس حکومت آپ لوگوں کا کوئی کارنامہ ہوگا اس طرح کوئی چند کارنامے کریں تاکہ آپ کے بمبران بھی کل یاد کریں ہم بھی یاد کریں کہ بالکل ایک سنامی آئی تھی اور کچھ نکچ تو کہہ ہو گئی ہے بہت شکریہ آپ سے محب کریں بہت شکریہ